ایپل کی کوچی ٹیم کو لے کر للیت موڈی اور ششی تھرود کے بیج جاری جنگ میں جڑ گیا ہے ایک دکشنی افریقی موڈل کا بھی نام ایسی خبریں ہیں کہ موڈی اور تھرود کے بیج دھنی جنگ کی وجہ دکشنی افریقی موڈل گیبریالا ہو سکتی ہیں خبروں کے مطابق للیت موڈی نے گیبریالا کے بھارت آنے کی راہ میں روڑا اٹکانے کی کوشش کی تھی خبروں کے مطابق گیبریالا کا ویزا اسی سال فروری میں ختم ہو رہا تھا اور کہا جاتا ہے کہ موڈی چاہتے تھے کہ ویزا نوینی کرن کے لیے جب گیبریالا آویدن کریں تو ویدش منترالے اسے ٹھکرا دیں خبروں کے مطابق موڈی نے اس بابج ششی تھرود کے آفیس کو ایمیل بھی کیا تھا لیکن منترالے نے موڈی کی مانگ کو ٹھکرا دیا ظاہر ہے ہر روز تھرور موڈی بیواد کی بردیں اتر رہی ہیں لیکن سچائی ابھی بھی پردے میں ہے حیدرباد سریتول جوشے کے ساتھ غذرش منڈانی ممبئی آج تک ششی تھرود اور للک موڈی کے بیچ چھڑے کھماسان میں مہرا بنا یہی ہے چہرہ نام ہے سنندہ پشکر اس نے سنندہ آہد ہے اور ان کا گصہ پھوٹا ہے ویواد میں کھسیتے جانے پر سنندہ پشکر نے بینا نام لیے موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے مجھے ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ ایک محلہ کو اپنے پیشے سے دولت حاصل ہو ہی نہیں سکتی میں ششی تھرود کی مختار نہیں ہوں اور ششی تھرود پر کیچڑ اچھال کر مجھے ایک محلہ اور دوست کی حیثیت سے شرمنہ کیا جا رہا ہے آئی پیل کوچھی سے جڑے دیوادوں پر سنندہ کا کہنا ہے میرا کریئر کامیاب رہا ہے دودوا ہونے کے بعد اکیلے دم پر اپنے بیتے کو پالا ہے پھر بھی میرے بارے میں غلط باتیں کہی جا رہی ہیں اگر مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں خود اس کی گھوشنا کروں گے میرے بیتے کا جیوان سے کسی کا سروکار نہیں ہے آج تک بھیروں کوچھی کو آئی پیل سے ہٹانے کیلئے للت موڈی نے پھیکا تھا پیسے کا چارہ یہ سنچری خیج ازدام لگایا ہے کوچھی ٹیم کی پرنچائزی بروندیگو کے سی ای او شیلیندر گائکوارڈ گائکوارڈ نے ازدام لگایا کہ موڈی نے آئی پیل سے کوچھی ٹیم کا دعویٰ واپس لینے کیلئے پیسہ دینے کی پیشکش کی تھی دھرور کا کوچھی ٹیم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوچھی ٹیم میں سننندہ پشکر کی حصے داری صرف پانچ پیس دی ہے اُدھر ممبئی میں للت موڈی نے ایک بار کوچھی ٹیم پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ ای پیل کوچھی کی فرنچائزی میں کون کون لوگ ہے اس بیچ چی بی ڈی ٹی نے اس بات کی پشکی کی ہے کہ آئی کر بی بھاگ نے رونڈیو گروپ کے خلاف جان شروع کر دی ہے ممبئی سے رشیس منڈانی کے ساتھ آتی شروع ستو ڈلی آج تک آئی پیل کوچھی ٹیم کو لے کر بیباد میں گھرے ویدیش راجی منتری ششی تھرور کو ملی جان سے مارنے کی دھمکی ششی تھرور کے نیجی سچیپ کو یہ دھمکی بھرا ایس ایم ایس بھیجنے والے نے خود کو ڈی کمپنی کا آدمی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ دھمکی کی خبر کے بعد دھرور کے سرکاری نیواز ڈلی کے 97 لوڈی سٹیٹ پر پولیس نے سرکشہ کڑی کر دی اس بیچ تحقیقات میں پتا چل گیا کہ دھمکی والا ایس ایم ایس پشیمی ڈلی سے کیا گیا تھا سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ دھمکی واقعی ڈی کمپنی سے ملی ہے یا پھر کسی نے مزاد کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح سے دھمکی والے ایس ایم ایس ڈلیت موڈی کا نام جڑا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ موڈی کو گھیرنے کی سادش ہو بہرال سارے سوالوں کے جواب ایک ہی شخص دے سکتا ہے جس نے یہ ایس ایم ایس کیا ہے گیتا موہن اور آشی جوشی کے ساتھ سپرتم بینر جی ڈلی آج تک ویدیش راجی منتری ششی تھرور پر کانگریس کر سکتی ہے کاروائی آئی پیل کوچھی کو لے کر لڑک موڈی کے ساتھ بیواد میں پھسے تھرور کے بارے میں پہلی بار پارٹی کی اور سے ملا ہے کاروائی کا سنکیت دراصل کانگریس تھرور کو لے کر بی جے پی اور لیفٹ کے حملے سے باکھلا گئی ہے آج ان کے منتری پرشت کے منتری بلکل گیر کانونی روپ سے اپنے پر کا دروپیوگ کر کے اپنی محلہ میں چکو پیسے بڑی ماترہ میں پرافت کرنے کے سادن بن رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ سے پردان منتری منموہن سنگھ کے لوٹنے کے بعد تھرور پر کوئی فیصلہ لے لیا جائے گا آشش جوشی اور مطاب سینہ کے ساتھ سندیپ سون والکر ڈنلی آشت